اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کراچی میں بجلی کا مسئلہ چل رہا ہے تو دیکھیں میں آپ لوگوں کو یہ بار بتانا چاہوں گا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے میں جب سے کراچی موو ہو آتا ہے تو یہ ہم مسئلہ آن این آف دیکھی رہتے ہیں بیچ میں کچھ ٹائم ایسا آیا تھا کہ بہت سا علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن آن این آف یہ مسئلہ چلی رہا تھا تو یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے سوچا کیوں نہ ذرا اس میں اپنے چارانے ڈال دیے جائیں دیکھیں جب میں نے اپنا پہلا گھر لیا نا پہلا گھر لیا میں نے کہا ایکسپین کر دوں پہلا چلے وہ بھائن آ جائے ہاں بھائی بہت پیسہ آ رہا ہے چل بھائی ٹیکس نکال پہلا گھر لیا نا تو ایجنٹ سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو کبزہ کبزے چاہیے میں نے کہا مجھے اگلے مہینے کی پندرہ تاریک ہے وہ نے کہا ٹھیک ہے فائن تو مین وائل آپ چابیاں لی جائیے گا اور اس کے بعد آپ بجلی بھی لگوا لیے گا میں نے کہا ایک منٹ کیا کہا بجلی لگوا لیے گا بجلی نہیں ہے گھر میں کہا ہاں نہیں ہے بجلی میں نے کہا مائیڈ میں کوئی بہریہ ٹاؤن سے آگے تھوڑی گھر لے رہا ہوں مین سٹی میں گھر لے رہا ہوں بجلی تو دوست کے اندر کیا مدھا کے کہا نا یار کہ تم جائل وائل تو نہیں ہو کہ پہلی بار گھر لے رہے ہو کیا بھائی پچیس دن تا گھر خالی رہ گا تو کون پیسے دے گا اس کے ابھی جو پرانا ٹیننٹ تھا اس کا کون ٹریک آج ختم ہو رہا ہے بجلی کا تو تم اپنی لگوانا جو پسند ہے مجھے خیر سمجھ نیای بات میں کہا چلو میں دیکھتا ہوں خیر آپ کو پتا ہے وہ لال باز والا بچہ جو ہے مارک زوکر بغیر وہ جو امریکہ میں بیٹھ کے سب کی باتیں سنتا ہے اس نے فارن ہماری بات سنی میں نے جیسی فیس بک کھولا ہے ساری بجلی کمپنیوں کے اشتحانہ شروع ہو گئی یہ انرجی وہ انرجی فلا نیم کا خیر تو مجھے اس وقت پتا چلا کہ بھائی یہاں پہ کوئی ایک کمپنی نہیں ہے سینکڑوں کمپنی ہیں بجلی کی خیر میں نے گوگل کیا وہی جو ہم اپنی غربت دکھاتے ہیں کہ چیپیس انرجی in australia چیپیس electricity in australia for poor people یہ وہ کر کے سب سے سستی جو مجھے بجلی ملی ادھر میں نے sign up کیا ان کی call آئی میرے پاس اور میں نے آدھے گھنٹے میں آدھے گھنٹے لگا ان کو پوری اپنی ڈیٹیلز وغیرہ دیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آکے میٹر ریڈنگ لے جائیں گے that's it بجلیہ connection لگ کیا تین مہینے کا جو میرا بل آیا وہ آیا تھا سو ڈالر میں اکیلے رہتا تھا کیونکہ تو سو ڈالر is nothing کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ سمجھو تقریبا ایک ڈالر دن کے بہت چیپ ہے بہت سستا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ بل بھی آتا ہے تین مہینے پر آتا ہے آپ پر بلنا تو سو ڈالر میرا بل آیا جو کہ کچھ بھی نہیں تھا اینیویس تو میں ایک دن چلتا ہوا جا رہا تھا ایک مال میں ایک سٹال لگایا جو مارکٹنگ نہیں کر رہے ہوتے کمپنی ہیں تو بجلی ہی کمپنی دی تو انہوں نے پوچھا سر آپ آپ کا بجلی لیتے ہیں میں نے کہا ہاں بھی بجلی لیتے ہیں غریب سن جاؤ ہے تمہیں تو کہہ رہے ہیں اگر آپ کے باس بل ہے تو آپ وہ دکھا دیں ہم آپ کے بل کو بیٹ کر دیں گے اس سے سستا دیں گے میں نے اس کو دکھا ہی اپنی ایمیل آئی ڈی میں نے کہا یہ میرا بل ہے تو اس نے دے گا سو ڈالر بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہم آپ کو اتنے یونٹ پہ ہماری کمپنی سے آپ کا بل آئے گا 80 ڈالر اور اگر آپ ابھی سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کا جو پہلا بل آئے گا اس پہ ہم 50 ڈالر آف دیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے مائٹ کر لو کیا کرنا تھا کچھ ہی نہیں اس نے کہا بس یہ بل کی کوپی ہمیں دیں یہ فارم بھرے ہیں آپ that's it ہو گیا اور ہم آجیں گے آپ کی میٹر ریٹن لے کریں گے that's it تو دو دن تین دن کے اندر اندر آپ کا وہ بجلی کا کنیکشن چینج ہویا گا فائن بلی چینج ہو گئی اگلا جو میرا بل آیا وہ آیا 110 ڈالر کیونکہ میں نے تھوڑا سا ای سی بھی یوز کیا تھا ٹھیک ہے 110 ڈالر بل آیا پچاس ڈالر کا مجھے ڈسکونڈ ملا تو کتنا ہو گیا بھائی ساٹھ ڈالر میرا بل آیا تین مہینے کا اینیویز دیکھیں یہاں پہ جو بجلی کمپنی ہے وہ ایسا ایک کرتی ہیں جیسے وہ نہیں ہوتا عاشق جس کا محبوب تھوڑا خوبصورت ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ بھاگنا جائے اس طرح ایک کر رہی ہوتی ہیں آگے گر پڑ رہی ہوتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ان کو پتا ہے کہ کسٹمر سیٹسفائی نہیں ہوا تو بھاگ جائے گا وہ اس لیے ان کا بہت خیال لگ رہے ہوتے ہیں وہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ کسی کی اجاداری نہیں ہے کسی کی ملکیت نہیں بنای بھی یہ بجلی تو دیکھیں یہی فارمولا میں چاہوں گا کہ بھائی کراچی کیا پورے پاکستان میں اپلایا ہونا چاہیے اور بجلی کی کمپنی کو لائسنس میلنا چاہیے ان کو لائسنس نہ ملے تو بھای ان کو بلاائیں بہار سے بلائیں دوسری کمپنیز کو بہت ساری کمپنیز دنیا بھر میں ان کو بلائیں اور بلا کے بھائی سمپل یہ فارمولا اپنایا جائے دیکھیں میں کوئی نئی چیز نہیں بولا میں جوپیٹر یا مارس سے چیز نہیں لے کے آ رہا ایک نورمل سی چیز بتا رہا ہوں جو کہ ایک ملک میں چل رہی ہے اور کامیاب ہے اور سب آسٹریلیا نہیں یہ بہت سارے ملکوں میں یہی سین ہے بجلی کی بھرپور کمپنی ہے بہت ساری کمپنی ہے تو یہ فارمولا کامیاب ہے تو بجائے اس کے ہم اپنا دماغ چلائیں سمپل یہ رول موڈل اٹھائیں اپلائے کرتے ہیں تاکہ اس ڈرام بازی سے نکلیں اچھا اب ایک دماغ میں آئے گا کہ نہیں ہمیں اور دوسروں کو کیوں بولایا ہم اپنی کمپنی کو صحیح کرتے ہیں بھائی ہم اگر کر سکتے ہیں ہم بہت پہلے کر لیتے ہیں ہم نہیں کر سکتے صحیح ہم اہل نہیں ہے کرنے کے ہم چاہتے ہیں یہ کہہ لو تو بہتر یہ ہے دوسروں کو لائسنس دیتے ہیں اپنی کمپنی خود صحیح ہو جائے گی اس کی ایک جیتی جاگتی مثال میں آپ کو دیتا ہوں وہ ہے تیلی کمپنیکیشن انڈسٹری اب تیلی کم انڈسٹری میں صرف ایک کمپنی ہوتی تھی اس کا نام تھا پی ٹی سیل ان کے ریٹس بھی کافی زیادہ تھے اور سرویز بھی سوس ہوتی اور اگر آپ کا فون خراب ہے یا لائن میں تھوڑا سا شور وار آرہا ہے تو آپ کمپلین کر دیں لیکن وہ تب ہی آئیں گے جب ان کے پاس ٹائم ہوگا ٹائم نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے آپ کو جو کھاڑنے ہو کھاڑنے ہیں آپ کی بہت ہٹری اگر تو پھر کٹوا لیں اپنا کنیکشن کیوں کیونکہ ان کی اجاداری تھی بھائی آپ کچھ نہیں کر سکتے ان کا اس کے بعد ہوا یہ اور ٹیلی کم کمپنیز آئیں یو فون آئی مو بلنگ آئی انسٹا آئی تو اس سے کیا ہوا ایک ہیلتی کمپیٹیشن منا پی ٹی سیل نے کیا کیا کارڈلیس نکالا پیکیجز نکالے کے اید والے دن آپ اس شہر سے اس شہر فری میں کال کر سکتے ہیں رات کے بارہ بجے کے بعد اتنے سستے میں آپ کال کر سکتے ہیں اس طرح کی پیکیجز نکالے اس کے بعد پھر ہوا یہ ایک اور کمپنی کو ہم نے بلائیا اس کا نام تھا تیلی نور تیلی نور نے ایک برانچ تھی ڈی جوس انہوں نے ایک ریولوشن ایک ریولوشنری پیکیج لے کے آئے وہ وہ 23 پیسے کا میسج تھا sms 23 پیسے میں جو کہ ایک تہلکہ تھا ہماری انڈسٹری کے اندر اور انہوں نے ایک اور ڈیل نکالی وہ تھی کہ mms فری ہے شروع کے کتنے کچھ مہینے تک میں تو اتنا لیچڑ آدمی ہوں بھائی میں تو sms کرتا ہی تھا میں سب کو mms بھیجتا تھا ریکارڈنگ کی اور mms بھیجا خیر تو یہ ایک ریولوشن تھا تو باقی کمپنیز نے پھر کیا کیا انہوں نے بھی پیکیجز وغیرہ نکالنا شروع کیے اور اس کے بعد ڈی جوز نے ایک اور چیز نکالی تھی وہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ چار روپے گھنٹے گھنٹے کے تاب سے کال ہوتی ہے تو بھائی وہ جو اس دور کے لوگ ہیں 40 پولی فونک رنگ ٹونز 1.3 میگا پکسل کیمرہ اور کلر سکین والے ہمارے دور کے لوگ تو آپ کو اس چار روپے گھنٹے کی اہمیت پتا ہوگا کہ وہ کتنا ایکیمتی ہوتا تھا تو اس سے ایک ہیلتی کمپیٹیشن منا اور وہاں بات ختم نہیں ہویا ہمارے پھر اور کمپنیز آئیں وارد آئی زونگ آئی انہوں نے اپنے پیکیجز نکالے اور کمپیٹیشن منا اور اس سے فائدہ پتے کس کو ہوا ہمیں ہوا یوزرز کو ہوا جوب زیادہ بڑھیں جوب آئیں مارکٹ میں ایمپلائیمنٹ ایمپلائیمنٹ بڑھنا شروع ہوئی تو لوگوں کو فائدہ ہوا ملک کو فائدہ ہوا اس سے تو یعنی کہ یہ فارمیلہ ہمارے ملک میں چل سکتا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ چل سکتا ہے تو پھر ہم بجلی کی کمپنیز کو کیوں نہیں بلاتے اچھا خود سا باہر نکل لہا ہوں لیکن ایک انڈسٹری اور ہے جس کو ضرورت ہے جس کو بھی سیم فارمیلہ لگانے کی اس میں ضرورت ہے اس کا نام ہے آٹو موٹیف کی انڈسٹری جو آٹو موبائل کی جو انڈسٹری ہے بھائی ہماریاں کچھ کمپنیز ہیں ان کی اجداری بنی ہوئی ہے اور وہ کیا کچھرا بیچ رہے ہیں ہمیں مطلب سوئی ٹو سے اور لوگوں کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہ ٹین کا ڈببہ بیچ رہے ہیں بارہ پندرہ لگ کا اور ہم بھرم سے سپیشل فیچرز نہیں ہوتے یہ اسینشل فیچرز ہوتے ہیں ایئر بیک اسینشل فیچرز میں آتا ہے تو دیکھو کچھرا بیچ رہے ہیں اور بارہ پندرہ لاکھ روپے میں اور کچھ لوگ پر یہ بحث کرنا شروع ہوتے ہیں کہ بھائی امریکہ میں بھی تو دیکھو بیس لاکھ میں ملتی ہے گاڑی پاکستان میں بھی تو بیس پچیس لاکھ یہ اتنے پیسے ہو گئے نہیں بھائی جو چیز آپ کو پاکستان میں بیس لاکھ میں مل گیا نا امریکہ میں بیس لاکھ میں اس میں یا اسٹیلیا میں بیس لاکھ میں ہزار فیچرز زیادہ ہوں گے میں ابھی کچھ مہینے پہلے مل بن گیا تھا دو ہزار اٹھارہ کی موڈل کی گاڑی کی وہ ٹھیک ہے کمپنی کونسی تھی ایک نورمل کمپنی ہے وہ اس کمپنی کی گاڑی میں میں مل بن گیا ہوں تو ہم ایک سو دس کے زون پر چل رہیتے رات کا اندھیرہ ہو گا تھا گاڑی اچانک سے جام ہونا شروع ہو گئی میں نے کہا یہ کیا ہو رہا سمجھ ہی نہیں آ رہا بلکل سیکنڈ کے اندر گاڑی جام ہو گئی بلکل وہ ایک سو بیس ایک سو دس سے ڈائریکٹ وہ چالیس پچاس پہ پہ پہنچ گئی وہ اور میں نے دیکھا سامنے اچانک سے بھائی اندھیرے سے کینگرو نمودار ہو گیا اچھا کا سا بڑا تو پچاس کی سپیڈ گاڑی کی ہو گئی تھی آرام سے ہم نے کٹ لی اور نکل گیا ہم نے ٹکرائے نہیں تو سین یہ کہ گاڑی میں سنسرز لگے ہوئے ہیں کہ اس نے سو ایک سو پچاس میٹر پہ پہلے ہی اس کو سنس کر لیا کہ بھائی آگے آپ فیچر چیک کر رہے ہیں ہماری ہیں تو بھائی جو بیس پچیس پچیس لاک کی گاڑی آرہی ہیں اس میں ائر بیکز نہیں ہوتے میں مزاک نہیں کر رہا ہوں تو ایسے ایسے فیچرز آرہ ہیں سنوئی ماؤنٹنز آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں دوہز اٹھارہ کے موڈل کی بات کروں گاڑی کی کال آرہی ہے کمپنی سے سیٹلائٹ سے کال کر رہے ہیں لکھا ہوا رہا ہے ہونڈا کالنگ کال ریسیب کی تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کا جو ائر پریشن ہے نا ٹائر کا وہ بہت لوہ ہے آپ چالیس سے اوپر نہیں لے کے جائیں گے گاڑی اور آگے پندرہ منٹ کی ڈرائیو پہ اسٹیشن ہے آپ نے وہاں سے کی ہوا بھروانی ہے اگر آپ وہاں نہیں بھرواتے ہیں ہم گاڑی بلوک کر دیں گے آپ چیک کر رہے ہیں سیفٹی فیچرز چیک کر رہے ہیں دنیا یہاں پہنچی ہوئی اور یہ کوئی میں دوہزار بیس کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ میں اٹھار دوہزار اٹھارہ کی موڈل کی گاڑی کی بات کر رہا ہوں جو کہ پچیس سے تیس لاک روپے کی مل جاتی ہے یعنی کہ پچیس تیس ہزار ڈر کی گاڑی ہے نہیں تو یہ یہ فیچرز آئے میں دنیا یہاں پہنچی ہوئی اور ہم ابھی تک وہی تین کے ڈبے کو باز بول بول کے خوش ہو رہے ہیں کیا مسئلہ کیا ہے وہی مسئلہ ہے کہ تین دو تین کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی اجداری بنائی ہوئی ہے ہم اگر گاڑیاں بنا نہیں سکتے تو سیمپل یہ کہ اور دوسری کمپنیز کو دعوت دیں کہ سر آئیں آئے کے بھائی لگائیں اپنے پلانٹ لگائیں اسیمبل کرو بناو جو کرنا کرو تو ان کی اجداری خطہ ہو جائے گی اور ہمیں ڈھنکی گاڑیاں ملنا شروع ہو جائیں گی تو بس سیمپل سی یہ بات ہے میں تھوڑا سا آگے ادھا ہوتا نکل گیا تھا پوائنٹ واپس آتے ہیں بجلی کے اوپر تو بھائی دیکھیں بجلی ہویا کوئی بھی انڈسٹری ہو صرف یہی حال ہے آپ نے دوسروں کو بلائیں دوسری کمپنیز کو بلائیں ہمیں اور جابز ملیں گی اس کا یہی حال ہے ہم کے الیکٹرک کو صحیح نہیں کر سکتے یہ بات مان لیں اگر آپ لوگ کو بری لگے تو سوری لیکن ہم نہیں صحیح کر سکتے دوسری کمپنیز کو آپ بھائی سیمپل لائسنس دیں اور کام کرنے دیں اسی طرح معاملہ صحیح ہو سکتا ہے میری حکومت سے گزارش ہے اس بات کو تھوڑا سیریس لے لیں اگر آپ کے بعد کوئی بہتر حال ہے تو بھائی آپ وہ بتا دیں میرے پاس یہی حال تھا ہم نے تھوڑا سا سوچا دنیا میں دیکھا تو ہم نے کہا آپ کو بتا دیں تو خیر یہ تھی آج کی کہانی میرا نام ہے کتیبہ محمود اور اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو اچھا سوری